حالات اس سمیں پوری دنیا کے سامنے بنے ہوئے ہیں رسیہ اور یوکرین کو لے کر کے ان پر کیا کچھ چل رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں آج کے ہمارے مہمان ہیں لیفٹینٹ جنرل عرون سانی صاحب آپ سینہ کے سب سے نمبر ٹو سب سے بڑی پوزیشن جیو سی سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آپ جیپور کمان کے مکھیہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ خود ماسکو میں سینہ کے ڈپلومیٹ کے طور پر موجود رہے اس کے علاوہ آپ نے سینہ کی کئی جمعیداریوں کو سمالتا تقریباً چالیس سال تک آپ نے سروز دیئے سینہ کو تو سانی صاحب آپ کا بہت بہت سواغر پتلی کا کینوٹ سالون میں بات کو ہم جو سرو کریں گے اس سے پہلے جو سب سے بڑا سوال اس سمیں پوری دنیا کے سامنے ہے کہ رسیہ اور یوکرین جو ہماری اس پوری آج باتچیت کا مددہ ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ رسیہ اور یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ آنے والے کس بڑے خطرے کی چیتاب دی ہے نمسکار شلندر جہن جو شروتا گن آج آپ کے اس میڈیا چینل پر جنے ہیں اس انٹرویو کے لیے اور اس باتچیت کے لیے آپ نے ایک دم بہت صحیح سوال اٹھا ہے کہ یہ جو رسیہ کا افینسیو اکرین پر چال رہا ہے اس کا کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے دنیا پر بھارت پر اور آنے والے کل کے اوپر تو سب سے پہلے یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے کو سمجھنا کہ جو لڑائی ہوئی ہے وہ کس کارن سے ہوئی ہے جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مریض اگر آپ کے پاس بتاتے ہیں آپ کے کیا سمٹم دیتے ہیں وہ سمٹرمز دیکھ کے بھماری ڈھوٹے ہیں اور بھماری کا پھر علاج کرتے ہیں اسی فطار یہ رسیہ افینسیو کے پہلے کئی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی جو اگر اڈریس کی جاتی آہ ویسٹن یورپ سے اور یو ایس کی طرف سے تو یہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی مگر یہ بٹ جو ہو رہا ہے چاہے جو بھی کہیں ید کسی بھی قارن کو صحیح نہیں مانا جا سکتا کیونکہ لوگوں کے اوپر جو مام آدمییں اس کے اوپر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تو آہ وائیڈبل ہیں اور اگر کریکٹ ایکشن کیا جاتا تو یہ کاربائی ہونے نہیں چاہیے تھی سب سے پہلے کہ یہ لڑائی ہوئی کیوں ہیں آپ تو جیسے ہی جانتے ہیں وہ تین مدے بہت رہے ہیں ہم باپس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں کچھ تقنیکی کھامی سے ہم لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے جو بھی آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس کا کتنا پربھاؤ ہمارے اوپر آئے گا سب سے بڑی چیز یہ ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جس پرکار سے سینکشنز یو ایسے میں اور یو این کی طرف سے ابھی رہیہ کے اوپر اپلائی کیے گئے ہیں چاہے وہ سویفٹ کا ہو چاہے وہ اس کے باقی جو ٹریڈ اور ٹیریفز کے اوپر جو انہوں نے روک لگائی ہے یہ ان سب کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ پورے دیش کو مدد پورے دنیا کو پر ساتھی ساتھ انڈیا کو بہت فرق پڑے گا جس پرکار آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت کی جو سینہ ہے مطلب جو آم فورسز ہیں تقریباً پچاس سے ساتھ پرسنٹ جو ہمارا ایئر ڈیفنس کا ہے ایئر کے جو مسائل ہیں ایئر کرافٹ ہیں جو ہماری بکتربند گاڑیاں ہیں یہ سب وہاں سے آتی ہیں ان کے سپیرز وہاں سے آتے ہیں اور جس پرکار کی روک اگر ٹریڈ کے اوپر لگے گی تو ضرور اس کا ہمارے اوپر بھی ایک طرح سے ضرور پڑے گا اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ کل یا پرسوں سی سی اس میٹ ہوئی تھی جہاں پر پرائی منسٹر نے اپنے سی سی اس کیابنیٹ کے ساتھ اور ساتھی ساتھ تینوں سرورسز کے چیف کے ساتھ آفشیٹنگ سی ڈی ایس کے ساتھ بات کی تھی کہ اس کا کتنہ فرق پڑھنے والا ہے تو ضروری ہے کہ جو ہمارا آنگوئنگ ٹریڈ ہے اس کیوں پر فرق پڑے گا آئیل کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں جس سے مہنگا ہی بڑھے گی اگر ایک دفعہ آئیل کی پرائیسز ہے اور ہمارا امبارگو پڑھ جاتا ہے کہ ہم رشیا سے تین نہیں لے سکتے یا ٹریڈ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کی نچوری آئیل پرائیسز اور آئیل پرائیسز بڑھیں گے تو عام زندگی کے اوپر ضرور جس کے اوپر ہم آتمنربرطہ کی طرف جاتے ہوئے ڈائیورسیفائی کرتے ہوئے پھر بھی ہماری نربرطہ ابھی رشیا کے اوپر کافی حد تک بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ضرور اثر پڑے گا بلکل آپ نے صحیح بات کہی کہ ہماری کئی نہ کئی نربرطہ جو میں آکڑے ہمارے پاس ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے پاس 11% ہم وہاں سے لیتے ہیں جو پیپر انڈسٹری کے لئے کاغذ ہے وہ بھی تقریباً سکس پوائنٹ سکس فیزدی رشیا اور یوکرین سے آ رہا ہے لیکن جنرل صاحب جو سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو یدھ کے جو پرنام آئیں گے رشیا کی بھاسہ میں یہ ایک ملٹری آپریشن ہے لیکن دنیا کی نظر میں یہ ایک یدھ ہے اور ہم سائد اس کو یدھ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی اکمہ دیپ پر اس کے بیشوک پروہاو کس طرح کے ہوں گے ایک تو ہو گیا جس کو ہم کہہ سکتے کومرس کے لحاظ سے کی ٹریڈ ایفیکٹ ہوگی اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا کیا بدلیں گی ایک ملٹری آپریشن کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے جو اگر ہم لیسنز لیں ابھی تو لڑائی چل رہی ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا کہ آپ کو سارے لیسنز اس کے بارے میں سمجھ آئیں کہ اس سے ہم کیا سیکھ لے سکتے ہیں دو چیزیں ایک دم درست ہیں ایک دم صاحب دکھائی دے رہی ہیں کہ اگر لڑائی کا محول ہوگا آپ کے انڈیا کا اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہمارے سمبند بورڈر کے اوپر اتنے اچھے نہیں ہیں اور یہ لڑاک کا جو ابھی سٹینڈ آف چل رہا ہے جو دو ہزار بیس سے ہے وہ ابھی تک جاری ہے تو میرا تو یہ لگ رہا ہے کہ پہلی چیز جو لیسن ہمارے کو لینا چاہیے کہ اگر یود کا سمجھ ہوگا باتچیت وہ کہتے ہیں ڈیپلومیٹک سپورٹ ہتیار وغیرہ کا سپورٹ کوئی دے سکتا ہے بات آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی تو اس لیے ہمارے میں اتنی سینڈ چھیلتا ہونے چاہیے فوج کے اندر اور ہمارے کپیسٹیز میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ وار میکنگ کپیسٹی اتنی ہونے چاہیے کہ ہم اس یود کو اپنے آپ لڑ سکیں اور اس کا جو پرناموں وہ ہمارے حق میں ہو تو یہ سب سے پہلا لیسن ہے دوسرا لیسن جو مجھے دکھائی دے رہا ہے جو جیو پولٹیکل ریل میں ہے انڈاؤٹیڈلی جس پرکار سے یہ بیٹر لائنز ڈراؤ ہو گئی ہیں یورپ یو ایس اور رشیا کے بیچ میں اور یہ ایک طرح سے نیکسس دکھا رہے ہیں کہ رشیا چائنہ اور نزدیک آئیں گے تو یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے جو کرنٹ ورلڈ ہورڈر ہے اس میں ہنڈڈ پرسنٹ تبدیلی آئے گی کیا اس کا فائنل شیپ رہے گا وہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے مگر یہ ضروری ہے تیسری چیز جو ہمارے کے لیے لیسن لینے کے لیے ہے کہ چائنہ ایسی چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھتا ہے آپ دیکھیں جو ان کا جب پہلا عراق وار ہوا تھا یا میڈلی اس میں جو پہلی لڑائی ہوئی تھی یو ایس نے جب کی تھی تب جو اس نے لیسن لیے اس سے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر زور اس نے زیادہ دیا اور اب ایسا سمیں آ چکا ہے کہ نون کونٹیکٹ وار کے لیے جو سائیبر کا ڈومین ہے سپیس کا ڈومین ہے کونٹم کمیونکیشن وغیرہ ہیں ان سب کے اندر ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اس کی اتنی آگے ہے کہ وہ یو ایس اے سے کئی چیزوں میں آگے ہوگا اور کئی چیزوں میں وہ بہت عوض درجہ کا ٹکر دے رہی ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ لڑائی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر رشیہ نے اگر ید کر کے اپنے جو سیکیورٹی انٹریسٹ کے لیے صرف دنیا نے اس کو اور کچھ نہیں کیا صرف باتچیت کی اور شور مچھایا ہے سینکشنز دیئے ہیں تو یہ ایک طرح سے بڑھاوا دے گا چائنہ کو اپنے جو وہ کہتا ہے جو ویشن اف دی گرینڈ چائنہ کا جو اس کا ویشن ہے اس کو مطلب سوچ کو ایکشن میں بدلنے کے لیے ٹائیوان کے اوپر ہونگ کونگ پہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ساؤچ چائنہ سی میں ہم نے دیکھا ہے کس پرکار سے جو laws of the seas ہیں اس کا اگر tribunal نے order دیا ہے یہ آئیلینڈ فلپینز کا ہے یا اس کا ہے وہ اس نے اس کو ناکار لیا اور اپنا کاروائی شروع رکھی ہے militarization جس پرکار سے اس نے ادھر کی ہے اس نے اپنا چلتا تو ایک طرح سے اس کو تیجنہ ملے گی اور ایک بڑھاوا ملے گا کہ میں اگر جو کرنا چاہتا ہوں دنیا جو مرضی بولے آخری کے اندر کوئی کچھ کہے گا نہیں میں اپنا کاروائی کر سکوں گا اور اس کا impact ہمارے دیش کے ہمارے borders کے اوپر یہا سکے گا تو ایک طرف ہمارے کو اپنی آتما نربرتہ دیکھنی ہے capacities building کرنی ہے کہ لڑائی ہم اپنے خود کے پیروں پہ اور دم پہ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ چائنہ کی اب جو حرکتیں ہیں اس کو ہمارے کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا تاکہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ problem ہونے والی ہے تو ہم اپنا corrective action یا defensive action correct time پہ لے سکیں تو یہ چیز ہے میں سوچتا ہوں کہ جو basic بلکل جنرل صاحب war making capacity سب سے بڑا سوال بھی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر میں بات کروں کہ انڈیا کی چکا آپ strategist بھی رہے ہیں آپ نے کئی بھونی کا یادہ کی ہیں تو میں اچھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج بھارتی سینہ کی جو war making capacity وہ کتنی ہے اور اس کے لئے اس کو ابھی اور کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوگی جو capacity building ہوتی ہے force modernization وہ تو ongoing process ہے آپ جیسے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں advanced technology تقریباً 30% ہتھیار ہو چاہیے current technology 30% war making material ہونا چاہیے 40% جو ہوتا ہے جو old equipment obsolescence پہ جا رہا ہے تو یہ کاروائی مطلب dynamic ہے یہ ongoing process ہے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم تیار ہیں اور کل نہیں ہوں گے سو میرے خیال سے جس پرکار سے پچھلے سات آٹھ سال کے اندر زود گیا جا رہا ہے آتما نربھرتہ کے اوپر تو ہماری جو medium اور small industries ہیں اس میں کافی ترکی ہوئی ہے بڑے players ہیں Tata's ہے بھارت forge ہے L&P ہے آپ نے دیکھا ہے یہ جو government کا decision کی جو platform انڈیا میں بننا چاہیے make in india اس میں 50-70% indian content ہونا چاہیے اس سے 100% چیزوں کو بڑھاوا ملا ہے اور base بن گئی ہے مگر ابھی سمیں بہت ہے جب ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے خود کے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز اپنے آپ بنانی ہے but major equipment جو ہے وہ آپ کے پاس بننا چاہیے تو میرے تکھیال سے spares کے علاقے کے اندر جو support requirement logistics اس کے اندر کافی حد پہ ہماری خود کی آتمندبرتہ یا جو indigenization کا program ہے کافی آگے بڑھ چکا ہے بات رہی کہ new equipment اور emerging technologies اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو cyber domain ہے جو ISR جو کہتے ہیں آپ intelligence surveillance assets ہوں یا نئی technology سے آج کل acquire کرنے کے جو نئے جو ینتر ملتے ہیں ان کے اندر بھی کافی طرح سے قابلیت بن چکی ہے آنا شروع ہو گیا but جہاں اگر آج ہم کہیں کہ ہم تیار ہیں نہیں ہم china کے بنسبت کوئی دس پندرہ سال پیچھے ہوں گے technology کے اندر but یہ ہے کہ ہم نے اب جو بنایا ہے اور جس جو شمتہ ہماری فوج کی ابھی ہے جو experience اس کا ہے counter insurgency اور یہ لڑائیوں کے یود میں رہنے کے لیے i think اس professionalism سے جو ہماری imminent threat ہے دونوں borders پہ وہ آرمی ہینڈل کر سکتی ہے مطلب اگر آپ کہیں کی جو ہمیشہ میں سنتا رہتا ہوں کافی ڈیالوج اندر 1962 وہ 1962 کا زمانہ چلا گیا وہ زمانہ ہے ہی نہیں تو ہندوستان فوج میں اور ہندوستان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے borders کی شرکشہ کر سکتا ہے چاہے پاکستان سے ہو چاہے چائنا سے ہو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کافی حد پہ چیزیں کریکٹ لائن پہ ہیں بٹ کافی راستہ بھی ہم نے تیع کرنا ہے تو یہ ہے ابھی status جو میں کہوں گا اگر آپ دیکھیں war making یا professionalism یا force modernization کے اوپر اگر ہم دیکھیں فوج کی تھی بلکل صحیح سر کی modernization اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہم دنیا میں سب سے بڑے اچھلے پانس سال میں weapons کے خریددار بھی سب سے بڑے بنے ہیں کل ہی میں peace کی یہ report پڑ رہا تھا اسٹاک ہوم international peace research institute کی 2017 سے 21 کے بیچ میں بھارت نے سب سے زیادہ گیارہ تیزدی آیات کیا ہے یہ ایک ضرورت بھی ہے اور یہ بھی کہیں کہ ہمارے لیے جس طرح سے ہم گھرے ہوئے ہیں سب طرف سے اب ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو خرید رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی چائنہ بیچ رہا ہے دوسرا وہ بیچنے کے معاملے میں وہ چوتھے نمبر میں پہنچا ہے دنیا چوتھا بڑا آمس ڈیلر کے طور پر وہ اُبھر کے آیا تو اب جو چنوتی ہوگی کیونکہ رسیہ نے جس طرح سے یوکرین کے ساتھ چیزیں کی اور پوری دنیا چپ چاپ تماسہ دیکھ رہی ہے کیا ہم اس ٹریک کے لیے تیار ہیں کیا کل کے دن چائنہ بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ لگاتار وہ جس طرح سے آپ لگاتار بات بھی کرتے رہے ہیں کی نیپال میں اس کا پورا دخل ہو گیا اروناچل میں وہ لگاتار سیما ویواد کو ہوا دے رہا ہے گلوان میں ہم دو سال پہلے دیکھی چکے ہیں اس طرح کے تماسے تو اب اب اس ید کے بعد چائنہ کے رکھ میں آپ کیا دیکھتے ہیں گی کس طرح کا رکھ ہوگا چائنہ کا میں کہوں گا کہ ہماری جو سیکیورٹی سیچویشن کی جو حالت ہے جو سینسٹیوٹی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ چائنہ کو ایک طرح سے بڑھا ملے گا کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو دنیا کے باقی دیش اس کے اندر نہیں آئیں گے چاہے وہ ورلڈ وار کے اوائیڈ کرنے کے کارن ہو یا اور کوئی کارن ہو کسی دیشوں کا کہ وہ یود میں نہ حصہ لیں جس پرکار آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا یہاں پر کہ چائے نو فلائی زون اگر اکرین پہ لگائیں گے تو اگر نو فلائی زون لگائیں گے تو مطلب آپ کو وہ رشین ہوایجاز کو روکنا پڑے گا جو جس کی قابلیت اکرین میں نہیں ہے تو اکرین کے لیے پھر بھار سے کوئی دیش آئیں گے تو وہ ایک طرح سے یود کا جو محول ہے جو ابھی limited ہے context میں دیشوں کے بیچ میں وہ وائیڈ ہو سکتا ہے یا بڑھاوہ ہو سکتا ہے تو ای ٹھنک یہ تو چائنا کی طرف کر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے اس کو emboldenment ہوگی یا ایک طرح سے اس کو بڑھاوہ ملے گا کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے چاہے تیوان کے ساتھ ہو یا باقی علاقے میں کرنا چاہے صرف بات یہ رہتی ہے کہ جس پرکار کا جو اسیمیٹری تھی رشیا اور اکرین میں ایسی اسیمیٹری نہیں ہے آپ دیکھیں ماؤنٹنز کے اندر لڑائیز کرنے کے لیے اور جیسے ہم نے کیلاش رینج کے اندر جب اوکیپائی کر لیا تھا مطلب آپ کو چاہیے فیزیکل کپیسٹی اس کو اٹیک کر کے حاصل کرنے کی یہ کائنیٹک ڈومین میں نون کائنیٹک ڈومین میں وہ آگے ہیں مسائلز اس کے پاس زیادہ ہیں اس کے پاس کپیسٹی ہے یہ ہمارے اوپر ایک طرح سے دسٹرکشن کرنے کے لیے جس پرکار سے ہماری فوج کی شمتہ ہم ڈیفنسیب میجرز پروٹیکٹیو میجرز لیں گے تاکہ جو اس کی ارادے ہیں اس کو ہم ناکام کر سکیں میرا صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی جو شمتہ ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے ہمارے کو دھیان دینا پڑے گا کہ جو چائنہ کی حرکتیں ہیں یا جو اس کے موومنٹ ہیں اس کو ہمیں بہت کہتے ہیں ایک تیکھی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا تاکہ اگر کچھ گلت کام کریں یا کوئی انڈیکیٹرز آئیں تو ہم اپنا کریکٹیو ایکشن لے سکیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہی کہوں گا کہ آتمن نربادہ کی جو سپیڈ اور کپیسٹی ہے اس کو تیزی دیں ہندوستان میں اور ساتھ ہی ساتھ جو امیجیٹ یا کرٹیکل ریسورس کی کمی ہیں اس کو ہم اڈریس کریں چاہے ہم بھار سے لیں اس کو پرچیز کر کر کے یا پھر ہم اپنے آپ پاسٹ ٹریک کر کے اپنے ڈی آر ڈی آئر او ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر اور اور منیسٹریز کے ساتھ اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے اس کو واپس آگے لیں تو میں تو یہ ہی کہوں گا situation گھنڈیر نہیں ہے ہندوستان کی قابلیت آپ دیکھیں in terms of GDP and economy اب it is in the top five seven economies of the world سو یہ تو پرابلم نہیں ہے اور ارسیمیٹرک ڈومین کے اندر جو سائیور اور سپیس میں ہے ہماری ایڈوانسمنٹ اس لیول یا اس درجے کی نہیں ہے مگر یہ بھی حال نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ قابلیت نہیں ہے اور سب سے بہت ضروری چیز جو ادھر نظر آئی ہے جس کی بات کافی آرٹیکل کی پیور میں ہے یہ ہے نیوکلیڈ ریٹرنس کے بوت چائنہ انڈیا اور پاکستان کے پاس سب کے پاس نیوکلیڈر ویپنز ہیں سو ایک طرح سے یہ جو ڈیٹرنس ویلیو ہے جو پولیٹیکل ٹول ہے یا سٹیٹیجک ٹول ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کو استعمال ہم کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو بات ابھی تو جیس پرکار آپ جانتے ہیں ہماری نو فرسٹیوز پالسی ہے ہمارے ساتھ اس کو اپلائی نہیں کر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو رہ کے نیوکلیئر پاہ رہا ہے سو ایمین آپ جانتے ہیں یہ ایسی ڈائنمک جس کی بات اور ڈیبیٹ چل سکتی ہے یہ ہے کہ ایک طرح سے ہمارے پاس ڈیٹرنس کی قابلیت ہے اور سائیبر میں ہم نے کافی ڈیولپمنٹ کر لیا ہے تو اس میں بھی ہم بات کر رہے ہیں سائیبر ڈیٹرنس کی طریقے سے دیکھنا کہ ہم اس کے سسٹمز کو پینٹریٹ کر سکتے ہیں روٹنگ سے ہم ایک طرح سے ولمنبلیٹیز کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو میرے کہل قابلیت ہے اس کے رس پر تھوڑی کم ہے بڑھ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم کاروائی اس بھولی کے انتر نہیں آگے بڑھا سکتے بلکل آپ نے نیوکلر وار کی بات کی تو مجھے اب یہ ریسنٹ ایک دھٹنا جو پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے ہماری مسائل ان کے ڈیڑھ سو کلومیٹر اندر تک چلے گئے اور اس پر پاکستان کے بیتر اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ ان کا اینٹی مسائل ریڈار کیا کر رہا تھا جو چائنا کا بنا ہوا ہے تو اس کو بھی سسٹم کو دھوکے سہی ابھی تو جو فائنل پرائم منسٹر نے خود اس کے اوپر دی ہوئی ہے جس پرکار سے جو ابھی تک انفرمیشن مل رہی ہے یہ ایکسیڈنٹل ہے بات کو اگر سٹرنگ بناتے ایکسیڈنٹل فائر تو ہو گیا ایر ڈیفنس کی سسٹم اس میں کیا کھامی تھی کہ وہ اس کو پک اپ نہ کر سکے تو وہ بات بھی صحیح ہے میں ایک طرح سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پوزیٹیوی ہے کہ منوبل کے لیے چائنا کے ایکوپمنٹ کی کیپیبیلیٹیز کے اوپر جو بات اٹھتی ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہندوستان میں تو آج کل سب کہتے ہیں جو میڈ ان چائنا ہے تو پتہ نہیں کتنے سال چلے گا سو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نفری میں نمبر زیادہ ہوں بات اس کی قولٹی کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں پریشن مارک بن جاتا ہے وہ بندو آلک جاتا ہے یہ ملتا دھوکے سے صحیح لٹمس ٹیسٹ تو ہو گیا ایک ایک ترہ سے ایک دیفنس سسٹم کا پورا سر ایک ایسے ڈیپلومیٹ جنب آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ رشیہ اور چین جس طریقے سے قریب آئے بھئی یہ کہا جاتا تھا بھارت ایک بریج کے طور پر امریکہ اور روز دونوں کو ساتھ کے چل رہا تھا ایک اپنی نئی پالسی کے طے جس میں چائنا پر پریشا بنانے کے لیے وہ امریکہ کو ساتھ لیتا تھا لیکن اب یہاں اُلٹی اس کے ساتھ سیچویشن ہو رہی کہ رشیہ بھارت کا دوست ہے لیکن چین اور رشیہ بھی دوست ہو گئے تو کبھی اگر اس طرح کی جب بپریت حالات بنیں گے تو آپ کو کیا لگتا رشیہ کس طرف کھڑا ہوتا ای ٹھنگ انڈیا نے ایک چیز جو صحیح کی ہے اور آپ نے دیکھا یہ جو ہم نے ایک دفعہ ووٹ ہوئی ہے سیکیورٹی گال میں ہم نے اپنی سٹریٹیجی اٹانومی مینٹین کیا ہے ای ٹھنگ نیشنل انٹریسٹ مطلب جو اپنے دیش کے حد میں بات ہے اس کو اپنے سپورٹ کرنا اور وہ ہی آپ کا راستہ اپنانا ہے سو ای ٹھنگ ایک طرح سے ہم نے بیلنسیگ ایک کریکٹ کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو رشیہ نے وار کی ہے وہ کریکٹ ہے جو ہیومن لائف کے اوپر جانی جو جو خمپ اٹھایا جا رہا ہے لوکل پبلک سے وہ صحیح ہے ہم نے کہا ہے کہ لڑائی کو روکا جائے مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے یہ رہی ہوگی جو میں بھی سوچتا ہوں کہ ایک طرح سے صحیح ہے جو آپ نے اس کو اس پرکات سے اٹھایا ہے کہ اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے اگر چائنہ کا انکریز ہوتا ہے میانمار میں یا بنگلہ دیش میں یا نیپال کے اندر تو ہمارے پورے سٹیڈیجیک دیفنس آنیلیز ڈیپلومیٹ سے بھی کہنا چلو کرتے ہیں کہ دیش کی سیکیورٹی کے اوپر آنچ آ رہی ہے رشیہ ایک سپر پار رہا ہے اس نے یہی کہا یہ تو وہ کہہ نہیں رہا کہ اکرین کی سورینٹی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو آپ نے منس اگریمنٹ کیا تھا جس کے مطابق ڈونیٹس کے اندر جو ڈونباس علاقہ ہے اس کا لہانس اور ڈونیٹس میں وہاں پر جو پرو رشیان لابی ہے اس کے اگینسٹ جو اس نے کہا ہے کہ جنوسائیڈل اٹیک نہیں ہونے چاہیے مطبق ان کے اگینسٹ ایسا بندی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر آپ اٹیک کریں کیونکہ وہ رشیان سپیکنگ ہے اور رشیان سپورٹڈ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی بھی ہوگا میرے خیال تقریباً بیس سے پیس پرسنٹ لوگ اپنے جو سووییٹ حرقے جنہوں نے سووییٹ یونین میں کام کیا ان کی پینشنز ابھی بھی وہاں سے آتی ہے رشیہ ہی ان کی پینشنز دیتا ہے سو یہ تھا کہ ان کیوں پر جو گلت کام ہو رہے ہیں یا جو جو ٹارگیٹڈ اٹیک ہیں اس کو روکا جائے اور جیسے آپ جانتے ہیں وہ مینس قوان اگریمنٹ ہے پھر مینس ٹو اگریمنٹ ہوئی تھی رشیہ اور اکرین کیلیٹ میں تو اس نے اس کا بھی لنگن کیا وہ ایک کارن ہے دوسرا کارن وہ یہی کہتا ہے کہ نیٹو کی ایکسپینشن کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو نیٹو ایز ای باڈی وہ کس کو سیکیور کر رہا ہے جب وارسو کولیپس ہو گیا ہے جب رشیہ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے باہ جانے تو آپ کیوں میرے گھر کے اندر گستے جا رہے ہیں I would like to have certain amount of I would say not really strategic depth but have a certain amount of deterrence کی میرے doorstep پہ نہ آپ آئیں تو I think یہ جو ان کا کہنا تھا وہ پچھلے پندرہ سال سے بول رہا ہے یہ جو ہے منس 2 کا پندرہ 2015 میں ہوئی تھی یہ سائن منس 2 اور آپ دیکھ لیجئے پچھلے سات سال کے اندر اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے اور جب سے زلنس کی آئے 2016 سے 2017 سے یہ اس کے اوپر جو انپورٹس آ رہے ہیں جو ہم میڈیا سے سن رہے ہیں جو رشیہ سے آ رہے ہیں کہ یہی ہے کہ وہ جو پرو رشن ڈابی کے اوپر جو جنوسائیڈل اٹیکس ہو رہے تھے وہ اس کے اوپر کمی کی جائے ان کو ایڈنٹیٹی دی جائے ان کی جو اٹانومی ہے اپنی ایسے امنٹ کریں کہ وہ اکرین کے حصے میں ہی اپنے اوپر سیلف اٹانومی ہوں ان کے پاس ایک طرح سے ایسی پوائنٹ اوپر ویو سے رشیہ ایک طرح سے صحیح ہے انڈیا نے یہی کہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی اگر آپ اڈریس کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو اگریمنٹ ہے وہ اس کو آپ فالو کریں اور میرے خیال سے میرے اوپنین میں اگر نیٹو اور یو ایسے ایک ہی سٹیٹمنٹ بناتا ہے کہ ہم جو نیٹو کی ایکسپینشن ہے بہتر آپ اس کو بریک اپ کرتے ہیں اور ڈیزولف کرتے ہیں نیٹو اس کا خیال رکھے گی ایک طرح سے اور جو اس کا زلنسکی کے ساتھ تھا کہ آپ ایک طرح سے نیوٹرل رہی ہے آپ کس لیے جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی میں رہیں جو آپ نے تریٹ کرنا ہے انڈین کنٹری سوورن رائٹ پہ رہیں بٹ ہمارے اپنے جو نیبرز ہیں اس کا تھوڑا سیکیورٹی انڈریس کا خیال رکھیں گلتیاں دونوں سائیڈ پہ لڑائی is the last option i mean it is not an option which is taken وہ سوچ سمجھ کے ہی یہ ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے اور یہ کارن میرے کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے رشن انٹریس کو بھی سائٹسفائی کیا جائے اور رشیا کے اوپر جس پرکار سے ابھی اسریلی پرائم مینیسٹر ہیں اپنے موڈی صاحب ہیں انہوں نے بہت باتچیت کیے کہ یہ لڑائی جل سے جل ختم ہو تو میں تو یہی چاہتا ہوں جو سولجرز ہوتے ہیں let me tell you the سولجرز are the biggest advocates of peace جب آپ نے لڑائی کا جو بہال ہوتا ہے لوگوں کا جو جان اور material کے اوپر جو ہانی پڑتی ہے i think وہ دیکھ کے آپ کا دل بھار آتا ہے تو کوئی فوجی یہ نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو پر اگر لڑائی ہو تو اپنے دیش کے لیے پھر آپ کو لڑنا پڑے گا اور اس کا خیال رکھنا پڑے گا وہ بھی دوسری چیز ہے جس کے لیے ہم سب یونیفارم ڈان کرتے ہیں میرے خیال سے یہ لڑائی کی جو انت ہے یہ i think کیف کے گرنے کے اوپر ہوگا کیونکہ that is the ایسے سیمبل of unity of state تو اگر کیف کے اوپر ایک دفعہ کیف کولپس کر جائے گا یا اس کے اوپر رشن کنٹرول آ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ automatically ceasefire declare کر دیں گے اور پھر آنکی چیز باتچیت کے ساتھ چلے گی so میرا کہنے جو آپ نے پریشن اٹھایا i think india کی strategic autonomy maintain کرنے جس پر اس نے balance کیا ہے وہ صحیح ہے رشا کے ساتھ ہمارے relationship ایک طرح سے historical سمبند ہے ان کے ساتھ so i think ہم کو balancing کرنا پڑے گا جب تک ہم خود اپنی قابلیت کو ایسے نہیں بنا سکتے رشا کا سپورٹ آپ دیکھیں security council کے اندر جب بھی problem ہوئی ہے تو رشا تھی جو ہمارے support میں آیا آگے us نے ہمارے کو کہا ہے کہ نیوکلیر سپلائر گروپ میں آپ کو مدد دیں گے security council کی ملے گی مگر اس کوئی کارو نہیں ہوئی ہے ہمارے کو تھوڑا دھیان دینا پڑے گا ہمارے کو balancing act کرنا پڑے گا یہ جو نیا جو آپ کہہ رہے ہیں world politics اور geopolitical environment changes ہو رہا ہے اب جیسے رشیہ کی جو مانگ اگر وہ سائد پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ان کی ناٹو میں سامل نہ ہوں اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارا علاقہ ہے اس کو مانا جائے جو اس کی ایک نئی مانگ جو اس یوند کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چینجز ہوتے ہیں undoubted جو سیپریٹس مومنٹ سے ان کو بڑھا ملے گا اور ان بڑھتی ہے کہ یہ possible ہے اور اگر 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 سیپریٹس سوال ہو جاتا ہے کہ ویسٹ فیلیان سٹیٹ کی سوورینتی اور ایڈنٹی کو مینٹین کیا جائے یا لوگوں کی جو یومن سفرنگ ہے اس کی ڈیمانڈ کو میٹ کیا جائے ہمارے کو ایک طرح سے میڈل پات کیس بائی کیس لینا پڑے گا کہ مطلب انڈیویجویل کیس انڈیویجویل چیلنجز اور اس کا سلیوشن بھی الگ ہوگا جہاں پہ بلوچستان کی بات ہے اپنے جیسے کی ہے گلگٹ بالتستان کے اندر ہے ایک طرح سے یہاں پر بھی جنوسائیڈل ایکٹیوٹیز ہوئی اتنے سالوں سے جو ان کے ریزسٹن فائٹرز تھے یا جو ڈیمان کر رہے تھے اپنے لیے بیسک سہولتیں ہیں جو پنجاب کے پاکستانی لوگوں کو ریزیڈنس کو ملتی ہے وہ ان کو نہیں حاصل ہوئی تو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں سپریٹیزم کا insurgency کا جو ماحول ہے وہ اپنے آپ فیسٹر کرے گا اور جب وہ حد پار کر جاتا ہے سہین چیلتا کے انڈیویجول کے تو پھر وہ erupt کرتا ہے اور پھر اس میں پھر violence آ جاتی ہے تو میرا صرف کہنا پڑے گا جو ہمارے دیش میں as a developing country and leading developing country کی اچھی ہوتی رہے گی تبدیلی اور economic development ہو گی تو پھر overall security environment بھی اتنا ہی اچھا بنتا جائے گا ای فوکس ہمارا یہی رہنا چاہیے کہ address the aspirations of individuals case by case جہاں پر آپ feel کرتے ہیں کہ human genocide کے اوپر حد کاروائی ہو رہی ہے پھر I think ہمارا فرض بنتا as old civilizational moral right to flag that issue at the right levels UN اور ایسی agencies جو ہم کہہ رہے ہیں they have ان کے اندر بدلاب ہونا پڑے گا اگر نہیں ہوگا تو ان کی relevance ختم ہو جائے گی so I think ہمارے کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر moral rights دیکھنے کی غلط کام ہو رہا ہے انڈیا نے ہمیشہ ہی اس کو flag کیا ہے اور اس کو support کیا ہے so I think اگر یہ جو ہوا تھا I mean after second world war that was the first time that after ایک لڑائی کے بعد ایک دیش نیا دیش ابرہ اور یہ بھی ہندوستان کی I think the only nation in the world جہاں ہفتے کے بعد ہم نے hand over کر دیا power to the new government اور ہم نے کہا یہ دیش چلائیں so ایسی situations ہیں اگر situation اس طور پر آتی ہے تو leadership correct decision لگی لگی لیکن ایک بڑا سوال UN پر بھی اٹھ رہا ہے security council جتنے بھی آپ بھی بات بات سوچنا پڑے گا چھوٹے دیش بڑے دیش کوئی بھی حملہ کرتے ہیں یا اس طرح چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں جو مانو عدی کار کی رکش جس طرح سے روس نے پہلے کہا کہ ایک military operation اس کا ہے لیکن اب جو ریپورٹ چیزیں آرہی ہیں وہ بہت ہی ڈرانے والی ہیں یہ چھوٹے دیش وں انسٹیوشن ہیں ان کو نئی ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ میں بدلاو لانا پڑے گا آپ نے ایک دم صحیح کہ ابھی تک جو چل رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ جو بتا رہے تھے ہائیبریڈ وار کیا ہے جو زمین پہ رہی ہے دوسرا ہے میڈیا کے اندر تیسرا ہے یہ سوشل میڈیا اور نیوز پہ دس انفرمیشن اور انفرمیشن تو یہ جو آپ نے بتایا آپ دیکھیں گے جس پرکار سے رن نیتی اُبرت ہوئی دیکھی تھی ہم نے شروع کے پہلے دس بارہ دنوں کے اندر اس میں کیا تھا کہ رشیا نے جو فسلیٹیز تھی جسے لوگوں کی عام زندگی پہ اثر پڑتا ہے جیسے پیٹرل ڈام پاور سٹیشن ان سب کے اوپر اس نے حملہ کیا اور ان کو قبضہ کرنے کی تاکہ وہ لوگوں کو یہ انڈکیٹر دے رہے تھے کہ آپ اپنے وہاں سے چلے جائیے بکاوز انہوں نے لوگوں کے اوپر ہاتھ کرنے کی یا اٹیک کرنے کی نہیں اور پورتین نے ہمیشہ یہی کہا کہ اکرین اور رشن ایک طرح سا جیسے جو بھی کہیں ان کے پیرنٹل اکرین مادر بیلروش فادر چائل سٹیڈنگ ان رشیہ اور وہاں پہ نوکری کر رہا ہے جس پر سات سات سال جن کے ہمارے گھر میں بھی ہمارے پیرنٹس کی پاکستان جب پاکستان کریئٹ ہوا وہ ہندوستان آگئے تو رشن وار کا سپیشل ملیٹری آپریشن تاکہ لوگ جگہ کھالی کر دیں بلٹا پیریا سے ایک طرح سے پریشر پڑے زیلنس کی سٹیپ ڈاؤن کر جائے مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایم تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے وائلنس لیول سلی جائیں گی وائلنس لیول بڑھیں گی تو اور لوگ کانٹیکٹ میں ہتھیار کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں وہ سیویلنس پر اپنا ایک نتیجہ نکالیں تاکہ یہ لڑائی بند ہو نہیں تو جیسے لڑائی بڑھتی جائے جو ہانی پڑھ رہی ہے آم آدمی کے اوپر اس کی تقریف ہے بڑھیں گی لیکن سب ناٹو کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ناٹو جلنس کو بھروسہ تھا کہ وہ لڑیں گے جسے وہ کہتے ناٹو آ کر ہماری لڑائی لڑے گا اور ناٹو جس طرح پلہ جھاڑا ہے تب کو کیا لگتا ہے یوروپی دیش جو ابھی بھی ناٹو کے ایک امبریلا کے نیچے ہیں ان کا ناٹو پر کوئی بھروسہ بچے کا اس ڈھٹنا کے بعد سی آپ دیکھیں دو لیڈن ریشن رہے ہیں فرانس اور جرمنی اور جو چیزیں چینج ہوئی ہیں اس کے اندر جو اب نے دیکھا ابھی جرمنی نے دیسائید کیا سیکنڈ ورل وار کے بعد کی وہ اپنی ملیٹری سٹرنٹ کو بڑھائے گا مطلب 2% of جیڈی پی وہ سپینڈ کرے گا to ریز the ملیٹری پار and کپیسٹی سو جو آپ کہہ رہے ہیں جو چھوٹے دیش ہیں ان کو تو ابھی بھی میں کہوں گا کہ situation لڑائی ہونے کے پہلے نیٹو کو abolish کرنے کا بہت ہی correct time رہتا مگر اب جس پرکار سے یہ ہوا ہے وہ لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھے گا اور ایک طرح سے نیٹو کی long آ گئی ہے نیٹو اتنی جل سے بدلی نہیں ہو سکتا مگر آپ کیا دیکھیں گے کہ certain amount of militarization جو ہو رہی ہے جو جیسے جیپین نے اپنا خیال رکھنے کے لیے کرنا شروع کیا اس دنیا میں جو آنے والے سمیہ میں بدلاؤ اس ید کے بعد دکھائی دیں گے جیسے جو سب سے بڑی بات تھی جو دیسوں میں جو بہت پاورفل مانتے ہیں لیکن اب وہ رشیہ کی طرف آ رہا ہے وہ چائنہ کی طرف آ رہا ہے سینٹر آف اٹریکشن چائنہ ہو رہا ہے جس طرح جائے گی جنرل صاحب آپ اپنی بات نہیں آپ دیکھیں نہیں آپ نے ایک دم صحیح کہ ہے چائنہ کا جب وہ کہتے ہیں the chinese dream hundred years جو چاہتے ہیں 2049 میں سپر پار ہوں گے وہ اس نے دیکھا ہے جس پرکار سے جو جو پولٹکس جیو سٹریٹیج انوائرمنٹ ہے کی کرنسی سٹینس لیا اس کو صرف سے آؤٹ کرنے کا اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے اگر یہ نہ ہوگا آپ فورس کر رہے ہیں یہ جو nations ہیں چائنہ روشیا ٹرکی ایران یہ ایک طرح سے alternate methodology کے اندر deal کرنا چھوڑے آگئی ہیں آپ دیکھ رہے کرپٹو کے اندر کار بھائی آگئی ہے سائیبر کے اندر اگر کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈ ہوگا تو پھر یویس ڈالر کا ویلیو اور اہمیت کم ہو جائے گی تو ایک طرح سے ضروری ہے کہ ایک لیسن دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے دھیان سے دینا پڑے گا جو اویل کے اوپر پرائیس بڑھ رہی ہیں جس پرکار سے یورپ کے اندر ہاتھ مچے گا جو سامان یورپ رشیا سے اور اوکرین سے آتا تھا اس سے ایکشلی ان کو زیادہ ہانی ہو سکتی ہے اور چائنہ کا جو پورا ایمبیشن ہے جس طور کے اوپر چل رہا ہے اس کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں سو میں تو لگ رہا ہے کہ ایک ایمبیشن کے اوپر ان کو تھوڑا دھیان دینا پڑے گا اگر ان کے اوپر کوئی سینکشن دینا چاہتے ہیں بٹ وہ اس پرکار سے ہو کہ ان کے اوپر چائنہ کی جو ایمبیشن ہے to become a superpower and dethrone USA وہ اس میں ایک طرح سے بڑھا نہ دیں مطلب یہ کل تو ہو گا نہیں اس میں لگے گا مگر یہ ایک طرح سے ایک اور کو کہتے ہیں نا one more nail in the coffin آپ نے ایک اور tilt ہو گیا کہ کوش ہو سکتی ہے اس کا جو دیکھتے ہیں belt road initiative رہا ہے یا جو linkages جو established کر رہا تھا technology company این کیا تھا آپ dependence پوری chinese goods trade ہوگا by the road یا seal link سے جو آپ کی communication ہے وہ digital medium سے وہ بھی control کر رہا ہے سیٹلائٹ سیسٹم رکھا ہوا ہے تو اگر جائیں گے تو اس کی communication سیسٹم اس کی جو positional سیسٹم ہے وہ سب اس کو ایک طرح سے بڑھاوا دے رہے بہت دھیان سوچ سمجھ کے ان کو آگے قدم اٹھانا چاہیے اس situation کو اور لڑائی کو جلد سے جلد کریں اس کے بعد dialogue جنرل صاحب آخری سوال جو میں جانا چاہتا ہوں سائد وہ سوال آپ کو پسند بھی نہ آئے کی سینہ کے موڈنائیزیشن کے لیے ہر جنرل وقالت کرتا ہے کہ سینہ کا موڈنائیزیشن ہونا چاہیے کسی بھی دیس میں لیکن سوال یہ کہ جتنا بھی موڈنائیزیشن بنتے ہیں تو اس موڈنائیزیشن کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے دو تین چیزیں جو اوبر کے آرہی تھے جو ہائیبریڈ وار ہے مطلب دو تین چیزیں ہو گئی ہیں یہ جو ایک پینڈیمک ہوا ہے ایک رائز آف چائنا جو ہوئی ہے ایک طرح سے US کی authority کی اوپر سوال اٹھے ہیں ان سب سے ایک طرح سا question mark اٹھ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کتنا security پر spend کیا جائے اور کتنا باقی development میں کیا جائے اور میں وہ ہی کہہ رہا تھا کہ یہ situation دیکھتے ہوئے جرمنی اور جیپین نے اپنے کو آ ملیٹری کہتے ہیں فوج کی security کے اوپر کچھ کرنا پڑتا ہے یہ بڑا tricky سوال ہے balance آپ بنانا پڑے گا اور جیسے آپ نے دیکھا ہمارے جیسے دیش جہاں پر population اتنی ہے اور density of population جو border areas میں بہت زیادہ ہے وہاں پر جو آپ نے کا ہے وہ ہمیشہ problem رہی ہے ہم جمہ کے سیکٹر میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو border fences ہیں جمہ میں پنجاب میں وہ fence کے آگے تک اکدم آخری جو ہندوستان کا ٹکڑا ہے وہاں تک وہاں پہ لوگ agriculture کر رہے ہیں اب ان لوگ یہ زمین ہے ان کے جو ساری چیز زندگی کا بہار وہ وہ بہیں پہ ہے تو جب لڑائی ہوگی تو نیچرلی ان کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے ان کی کی کسیلٹیز ہوتی ہیں اور یہ ہوتی رہی ہیں سنتا رہتے مطلب time and again آپ کے پاس آجاتا ہے کہ دوسرے کو ڈیٹر کر سکو کہ وہ نہ آئے اور دوسری چیز ہے کہ لڑائی نہ ہو اگر ہو تو جل سے جل ختم ہو تاکہ یہ جان اور سیویلین اور دیش کے اوپر جو اس کا پرباہ پڑتا ہے وہ کم سے کم ہو یہ تو انشورنس پولیسی کی طرح اگر آپ فوج نہیں رکھیں گے تو آپ کی انشورنس پولیسی ہے دیش کے development کے لیے ایک انشورنس پولیسی ہے کہ آپ کو لینا پڑے گا صحیح بات کہ دنیا کے لئے بڑی چنوتی ہے فنینشل بھی آئے گی ای کومرس کے طور پر بھی ایک بڑا نیا سنکٹ دیس کے سامنے آئے گا نئی چنوتیاں آئیں گی وار کا مورڈنیزیشن ہو رہا ہے ہمیں بھی اس سے پیچھے نہیں آٹ سکتے ہم تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس کے ساتھ جانا پڑے گا اور ہمیں لیکن اس کے ساتھ یہ دھیان رکھنا پڑے گا کیسے ہم وار کو ٹال کیونکہ ہم سب سے زیادہ جس جون میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وار جون میں ہم ہی ہیں ایک طرف پاکستان ایک طرف چائنا اور اس کے بعد بہت سارے اور نگھائیں ہمارے ہماری طرف گندی نظر سے اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکتے یہ اس کے اوپر میں کہوں ہمارا ایم رہنا چاہیے اور یہ کاروائی رہنی چاہیے چلندر جی نمشکار جنر صاحب اپنے درشکوں کا بھی دنے بات کرتا ہم پھر ملیں ایک نئے مہمان کے ساتھ اور پھر ہوگی کی نوٹ سلون میں ایک نئی بات نئے مدبر تب تک کے لیے نمشکار تک 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 موسیقی